السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج کا دن عظیم مشان مسلمانوں کے لیے ایک جشن کا دن ہے آج ہی کے دن اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ فر دی ورلڈ کا ولادت مبارک کا دن ہے اسی دن انسانیت کی خدمت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ارشادات میں یہ بھی ایک تھا کہ انسانیت کا پڑوسی کی خدمت کرو عدل و انصاف لاؤ امن بھائی چارگی منخط کرو اسی کی کڑی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے کئی لوگ بیمار ہیں کچھ لوگوں کو خون کی ضرورت ہے چلسی میں جیسی خطرناک بیماری ہے ان بچوں کو بلٹ دینا ہے با لحاظ مذہب و ملت اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے کانگریس کے خواہد عثمان محمد خان اور ان کے دوست احباب ان کے سوسائٹی ملاد بلٹ ڈونیشن کیمپ کے ساتھیوں نے مل کر چودہ سال پہلے یہ شروعات کیے کہ ہم خون جمع کریں کیونکہ دولت بہت کچھ ہے خون دولت سے تیار نہیں ہو سکتا انسان سے انسان کوئی خون کی منتخلی ہوتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ واقع عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح کہ ایک اللہ کی حدیث کو مکمل کرنا کہ رسول کی حدیث کو عمل کروں گا اب کہہ کر یہ تلسیمیہ کے مریضوں کے لیے ہر سال سات سو سے آٹھ سو نوجوانوں کو یہاں جمع کرتے ہیں اور نوجوانوں میں مرد بھی ہے خاتون بھی ہیں مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے ہر مذہب کے ماننے والے بھی یہاں آ کر بلٹ کام دے رہے ہیں تلسیمیہ کے بچوں کے لیے اور وہ بھی وہ بھی کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں میں سنا کہ منیپور سے لے کر ناغلینڈ سے تکویہ لوگ خون یہاں لینے کے لیے یہاں شفٹ بھی ہو جارہے ہیں بچوں کو یہاں جو خون دستیاب ہو رہا ہے تلسیمیہ کے ذریعے تو آپ لوگوں کے جو کوشش ہے میں اسے خدم پیسے جا رہا ہوں مشتاق پھر یہاں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں ایٹی نائن میں پہلی دفعہ منیسٹر تھا آسے چونتیس سال پہلے جب مجھ سے آکر کہتے تھے کہ شبیر بھائی ہم کو خون دلاؤ خون کی کمی ہے چاہے وہ نیمس میں ہو گاندی میں ہو عثمانیہ میں ہو یا کینسر ہاسپیٹل میں تو جب اصول یہ بنایا گیا تھا کہ بھئی جس کو بھی ضرورت ہے ان کے رسیدار یا کوئی ان کے دوست ایب آپ خون دینا نیا خون جو ہاسپیٹل میں ہے وہ ان تک ان کو ٹرانسفر کر دینا پتہ نہیں ہے وہ خون کے اندر کیا چیزیں ہیں کیونکہ وہ بلیٹ کس رہے ہیں کیونکہ ابھی عثمان محمد ایک بیلڈر سے ملا ہے ہماری بارڈی بیلڈر سے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی دوائی وغیرہ نہیں لیتے یہ بلکل ورجنل ان کی فیزیک بارڈی ہے تو ان کا خون بھی اسی طریقے سے بلکل فلٹر کر رہا وہ مضبوط خون رہے گا تو اسی طریقے سے مجھے ڈاکٹرز بولتے تھے شبیر صاحب ان کے رشتراروں کو پرموٹ کیجئے نہ بولو کہ آکے خون دینے کے لیے ان کو چار باٹل کی ضرورت ہے دو باٹل کے لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا تھا بھئی کیا ڈھرے تمہیں کہتے تھے کہ بھئی پہلے تو اسلام میں اس کی اجازت دیئے نہیں دی ہم کو پتا نہیں ہے اس کا بارے میں نمبر دو ہم خون دیں گے تو کمزور ہو جائیں گا ہمارا بچہ یا ہمارا شوہر تو یہ ایک ڈر خوف تھا لیکن ایسا ایسا میں جب نینٹی میں دیکھا آج نینٹی کے بعد چوبیر چونتیس سال کے بعد پھر دیکھ رہا ہوں تو کہاں کئی کیاپ لگے ہوئے ہیں اور واقع آخا جو دنیا کے اندر رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا ان کے ولادت کے دن آج بلڈ ہو رہا ہے خون دیا جا رہا ہے حافظ قرآن ابھی آکے حافظ صاحب خون دے کے جا رہے ہیں اتنی بڑی تبدیلی ہے اس کے لیے جتنے لوگ بلڈ تنظیم میں چلا رہے ہیں خاص طور پر عثمان محمد خان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو اور جو بلڈ دینے آئے ہوئے ان تمام کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو اس کا عجر دے اور غیزم مجھا ایسا میں بھی یہ شہر کو بھی معبود سنبلتا ہوں کہ یہ شہر ان کی مدد فرما